آپ سے تین سال پہلے ماہ مبارک رمضان میں ایک ٹی وی چینل پر یہ بحث آگئی ہمارے ایک عالم دین نے یہ گفتگو کی تو فوراں شور مچا اور آپ کی راولپنڈی میں ایک ایف آئی آر بھی کٹ گئی تو ہی نے انبیاء کی اور ایف آئی آر اس بنیاد پہ کٹی پھر طالب رزوی سے کہوں گا کہ یہ ذرا تحقیق تو کیجئے ایک ہی تھانا راولپنڈی کا ایف آئی آرے کیوں کٹتا ہے توجہ ہے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں میرا تو سوال ہے ایف آئی آر کٹ گئی کہ جو یہ کہے گا کہ علی مولا انبیاء سے افضل ہیں وہ توہین انبیاء کر رہا ہے اور اس میں توہین انبیاء کی سزا لگے گی اور ایف آئی آر کٹے گی پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں آپ سے کہہ کر کسی اور سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایف آئی آروں کی بیلنس پالیسی اچھی نہیں ہے یہ پاکستان کے حالات کو مزید بتر اور مزید مقدر کرنے کی طرف ایک نامناسب اور غیر معتدل عمل ہے کنٹرول کریں ہمارا بھی حال آپ کو پتا ہے ہم اگر بکھتے ہیں تو صرف ازاداری کے لیے بکھتے ہیں ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں سب کچھ دے دیتے ہیں ہمارا سب لے لو ہم صرف ازاداری کے لیے اس ملک میں ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے ہمیں رونے دو یہ جو جلوس پر تفسریں ہوتے ہیں نا کہ جلوس نہیں نکلنے دو جلوسوں کو روکا جائے اس کا سبب بتا دوں میرے ہمارے مزاج میں نہیں ہے بہت زیادہ اب بھی میں کل بھی ایک جگہ گیا تھا تو میں اپنے وہ دوست بھی جنہوں نے بلایا تھا وہ جانتے ہیں کہ دس دفعہ بلانے پر ایک دفعہ ٹائم نکال پاتا ہوں بہت چھوٹا سا زاکر ہوں اور اپنے خطابت پر بھی کوئی مجھے بھروسہ اور اعتبار نہیں ہے یعنی میں اعتماد نہیں ہے میں خطیب بھی بہت اچھا نہیں ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے تو بہت شوق نہیں ہے کہیں آنے جانے کا مگر ایک دفعہ ایسے ہی ہم ایک نشیس میں تھے تو پہس ہونے لگی کہ یہ جلوس فلان روڈ سے گزر کر فلان گلی میں جائے گا اور پھر کچھ دیر کے بعد کوئی پندرہ اٹھا بیس منٹ کے بعد دوبارہ روڈ پر آ جائے گا تو اس گلی میں رہنے والوں میں ایک مفتی صاحب تھے وہ کہنے لگے ہماری گلی میں جلوس نہیں آئے گا تو جو ڈپری کمیشنر صاحب وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا مولانا بیس منٹ کی بات ہے جائیں گے اور پھر دوبارہ وہ پرانا روڈ ہے یہ ستر سال سے اسی سال سے کرتے آ رہے ہیں پاکستان بننے سے پہلے کے جلوس ہیں اس ملک میں جب یہ راجہ بزار کا مسئلہ ہوا تھا نا اس وقت بھی یہ زبانیں چلیں تھیں جیسے اب چلنے لگی ہیں تو اس وقت میں بھی ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا حسین جملہ کہا تھا اور وہ جملہ یہ کہا تھا کہ یہ بازار نہیں تھا مگر جلوس تھا تو اگر تمہیں کسی چیز کو کہیں اور لے جانا ہے تو بازار لے جاؤ جلوس نہیں جائے گا ایک بات دوسری بات یہ کہ جب یہ کہتے ہو نا کہ جلوسوں کو شہر سے باہر بیابانوں سہراؤں میں کوئی جگہ دے دو ان لوگوں کو ماتم کرنے کے لیے اور جلوس نکالنے کے لیے تو میرا تو موٹا سا سوال ہے میں نے اس وقت بھی ایک رسانے پر کہا تھا پھر تقرار کر رہا ہوں کیونکہ وہ باتیں دوبارہ دھورا ہی جا رہی ہیں اور یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ کچھ ہی مدت کے بعد پاک فوج کے ایک سربراہ نے آکے بتایا کہ کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا خود ہی کالے کپڑے پہن کر اپنے مدرسے پر حملہ کر رہے تھے اور آج میں آپ کو بشارت دے دیتا ہوں یہ جو دو شکایتیں ہم سے ہوئی ہیں اس ملک کے اندر ایک اسرامباد میں اور ایک کراچی میں تو آج میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ دو چار پانچ سال سے زیادہ نہیں گزرے گا وقت کہ سب پتہ چل جائے گا کہ سازش کیا تھی تم نے کل بھی خود بنایا پورا دیزائن کیا پورا ماحول بنایا اور ہمارے خلاف ماحول بنا دیا اور اب بھی تم نے خود بنایا ہے اور ہمارے خلاف ماحول بنا رہے ہو میں موٹی سی بات کروں گا میرے بیان کے اسرامباد کی آج آخری مجلس ہے خبردار ازاداری اور تشیعہ دو چیزوں کے نام نہیں ہے شیعت اور ازاداری ایک ہی چیز کو کہتے ہیں جب تم ازاداری پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہو تو تم سیدھا سیدھا کہہ رہے ہو تشیعہ پر پابندی لگا دو ہم مدرسہ نہیں بناتے علم لگاتے تھک کر نہیں سنیں گے ہاں مدرسہ بناتے کوئی غلط فیمینہ ہو مدرسہ بناتے مگر ہم چپے چپے پہ مدرسہ نہیں بناتے ہم چپے چپے پہ علم لگاتے اور چپے چپے پہ علم اس لے لگاتے ہیں کہ یہ علم نہیں ہے حسین کا مدرسہ ہے وہ جو سارے دن ٹنڈے اور ٹپانٹر اور ککڑی بیچتا ہے وہ جو سارے دن محنت کرتا ہے اور ٹھیلہ لگاتا ہے اور صبح سے شام محنت کرنے کے بعد رات کو تھکا ماندہ گھر پہنچتا ہے وہ کپڑے تبدیل کر کے مجلس میں جاتا ہے اس کا دین ہی ہے وہ قرآن ہی یہاں کے سمجھتا ہے وہ دین یہاں کے سمجھتا ہے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر تم نے سہراؤں میں اور بیابانوں میں جلوسوں کو منتقل کر دیا یہ کہہ کر کہ شہروں سے باہر لے جاؤ تو میرا ان سے سوال ہی ہے کہ یہ کون زمانت دے گا کہ پھر دس سال بعد جس روٹ پر ہم نکل رہے تھے وہاں شہر نہیں بسے گا لبیک یا حسین 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 وہ زلعی انتظامیہ کے سربراہ نے مفتی صاحب سے پوچھا حضور پندرہ بیس منٹ کے لئے تو جلوس گلی میں جائے گا آپ جلوس کو گلی میں جانے دیجئے پھر یہ روٹ پر آ جائے گا آپ کیوں ہوا اعتراض کر رہے ہیں کہنے لگے یہ بیس منٹ حسین حسین کریں گے ہمارے بچے پھر سال بھر حسین حسین کریں گے سمجھ میں آگے آپ کو الحمدللہ اس عزداری نے آزان کا کام کیا ہے جیسے آزان متوجہ کرتی ہے نا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے ایسے ہی امام حسین کے حضداری اہلِ بیعت کی طرف متوجہ کرتی ہے آزان تو ہوگی آزان ہوگی اور یہ بھی جملہ کہہ دوں ممکن ہے کسی کو ناغوار گزرے وہ یہ کہ عزداری ہماری شہری حقوق کا مسئلہ ہے آپ کے ہاں سے مجلس ہوتی ہے وہاں سے جلوس نکلتا ہے فلاں کے گھر کا جلوس ہے فلاں کا پرمیٹ ہے فلاں کا پرمیٹ ہے یہ کوئی قومی مسئلہ نہیں ہے ذاتی مسئلہ ہے شہری مسئلہ ہے افراد کا مسئلہ ہے یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ تنظیم کا سربراہ فیصلہ کر دے گا یہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے کہ چیرمن صاحب فیصلہ کریں گے تو سارے ٹرسٹیز کو ماننا پڑے گا یہ شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے اور شہری آزادیوں میں کوئی قوم کوئی جماعت کوئی تنظیم فیصلہ نہیں لے گی اگر آپ کو پاکستان میں جلوس ہو پر کوئی اعتراض ہے تو پھر فرد فرد سے پوچھا جائے گا اور فرد فرد جواب دے رہا ہے لا بیک یاو سین لا بیک یاو سین لا بیک یاو سین موسیقی